سلام علیکم کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فینڈی آج میں آپ لوگوں کے لئے مغلائی چکن یعنی آلمینڈ چکن کی بیسپی لے کے آنے بہت مزید کی بانتی ہے اور اس کے لئے آلمینڈ میں نے لیے تھے بارہ عدد اور جن کو میں نے مکسر میں مکسٹ کیس لیا ہے اور اس کے بعد میں نے پیاز لیے اندرمیانے دو سائز کی اور سپرائی کر لینا ہے اور اس کا دار کو پراؤن سا کلر کر لینا ہے آلمینڈ کا پیسٹ ایسا ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں نے مکسٹ میں مکسٹ میں مکسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد پیاز جو تھی ہم نے پرائی کر کے نکال لیے تھنڈا کرنے کے بعد انہیں مکسٹ میں مکسٹ کر لیں گے اس کے بعد آلمینڈ اور جو تمہارٹ تھا اس کو میں نے ایک ساتھ ملا دیا اس کے بعد اسے کٹ لگا کے گوشت میں اچھے طریقے سے تاکہ جو ٹیسٹ ہے سب میں گوشت میں ہے کہ ہر بوٹی میں ڈیویلپ ہو جائے اور اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں پیاز پیاز کا جو پیسٹ تھا بنا یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور جو مسالیں سیمپل ہیں گھر کے اور بہت ہی مزیکی اور ڈیلیشیس اور رچ یہ ریسپی بنتی ہے ہم اس ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا اس میں نمک سرخ مرچ بلیک پیپر حلدی اور گرم مسالہ ٹھیک ہے گھر کا اور بزاری گرم مسالہ نیشنل کا ٹھیک ہے ایڈ کیا اسے اچھی طرح سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ لوگ کے گھر دعوت ہے یا ایڈ پہ بھی ملانا چاہتے ہیں بیف کے اندر مٹن کے اندر تو آپ ادھا گھنٹہ اسے لگا کے اس طرح رکھ دیجئے کٹ لگا لیجئے اور بہت ہی مزیکہ اور بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے آپ لوگ ضرور مسٹ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈباک میرے کومنٹ میں ضرور بتائے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا میری فیملی کا حصہ بنیے گا اس کے بعد میں نے اسی کڑائی میں نارمل سا تھوڑا سا آئل آل لیا تھا اور اس کے بعد دو ٹیبل سپون میں نے ادرک لسن اور گرین چیلی کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر کے مسالہ لگا کے سب کچھ آئٹ کر کے چکن میں ڈالا ہوا ہے اس میں آئٹ کر دیں گے وہ دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اسے اور اس کے اندر پہت ٹویلپ ہو چکا ہے الحمدللہ اور آپ لوگ ضرور رکھیں کوشش کیا کیجئے کہ مسالہ لگا کر جب بھی کسی بھی چکن بیف یا مٹن کو لگا کر رکھیں تو تھوڑا سا ٹائم اسے دیا کیجئے اور اگر جلدی میں بنانا ہے تو پھر تو پرابلم ہوتی ہے کہ جلدی میں کوئی مہمانا ہے جلدی سے اور یہ جھٹ پٹ سے بننے والی ہے کوئک اینڈ ایزی بلکل بھی اسے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور چکن میں تو بہت جلدی کھل جاتی ہے اور اگر بیف اور مٹن میں ہے تو پھر کوکر میں پکا لیں جلدی سے ٹائم کی وجہت بھی ہے کیونکہ آج گرمیاں ہیں اور اس کے بعد اس میں اب ہم مسے میں ڈال دیا میں نے کڑائی میں اور اسے اب میں فرائی کروں گی بہت ہی جلیشیس بنتی ہے نان کے ساتھ کھائیے پراتھے کے ساتھ کھائیے اور پھلکے کے ساتھ بکھا سکتے ہیں اور رائس وائٹ رائس زیرا رائس کے ساتھ بھی آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیکا اور بہت ہی ڈالیشیس ٹیسٹ ہے الحمدلیلہ اور یہ میری اپنی ریسپ ہی ہے میں نے کہا چون آپ نے اپنے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کروں جیسے میں ہر چیز اپنے ویورس کے ساتھ اپنے فیملی کی طرح ہے میری اور میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور اچھے لگے گی سپیشلی ایت کے لیے بھی اور دعوت کے لیے بھی کوئی چھوٹی موٹی دعوت یا سپیشل مہمان آ جائیں تو ان کے لیے آپ تیار کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے بہت ہی مزیکی اور ڈالیشیس بنتی ہے آلمینچ چکن کرائی بھی کہتے ہیں اسے اور بہت ریسٹران سٹائل کی بہت ہی ڈالیشیس اور رچ بنتی ہے چیک کریں اس کا کلر اور بہت ہی مزیکی بنی تھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے ٹرائے کیجئے تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ کیسی بنی انشاءاللہ آپ لوگ کی بہت اچھی بنے گی اور اسے چکن کری بھی کہا جا سکتا ہے گریوی چکن بھی کہا جا سکتا ہے اس میں آلمینچ ڈالے جاتے ہیں تو اسے آلمینچ چکن ریسپی کا نام دیا ہے میں نے اور بہت مزیکی اور بہت ہی ریچ اور بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا کیپ وچنگ کیپ لابنگ می اپنی فیملی فرینڈز میں ضرور شیئر کیا کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ فیضم اللہ